دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جی آپ اگر آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں نوست صاحب نے سوال کیا کہ اس وقت آپ اگر ہوتے آپ ایک سیاسی کارکنے گراس روٹ لیول سے آئے آپ کے لیے الیکشن بنتا ہے آپ کیوں نہ جائیں الیکشن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے تعمیری کیا ہوتا ہے بھر سیاست میں کو تعمیری کردار بھی کرتا ہے بلکل ہوتا ہے ایسی بات نہیں کبھی آپ نے کیا ہوتا بلکل کیا ہے تو تھرڈ میجیوریٹی سے آپ پچھلا نائنٹ سیون کی اسیمبلی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو سترہ سیٹس کے باوجود تعمیری کردار ادا کی ہر اس چیز کو جس سے پارلیمن مضبوط ہو رہی تھی آئین بالا دست اور تسموس کا ساتھ کیا مثلاً آپ کے سامنے جتنے بھی کام ہے آج جب آپ اسیمبلی کے اندر جتنی امنمنٹس آئیں اس کے بعد وہ تعمیری کام کا برباد کرنے کے ساتھ ہم نے کب انکار کیا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تعمیری کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب مل کے ساتھ میں ترم مانگنا تعمیری نہیں ہے ایجیٹیشن کی بات وہ کرتے ہیں جو آمریت کی گود سے آئے گیا ایجیٹیشن کیسے نہ کرتے ہیں آپ نے عدلیہ بحال نہیں کی آپ سے کس نے کہا کہ ہم نے عدلیہ بحال نہیں کی میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں نہیں کیسے لائیں آپ سامنے آپ کے عدلیہ پر قدخن آیا تو سب سے پہلا مظاہرہ سب سے پہلا ایجیٹیشن کس نے کیا اس وقت تک ڈیل نہیں میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں آپ ایک بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ ماضی میں جا رہے ہیں ماضی سے پیوستہ ہے نا ماضی سے کیسے ہیر اینڈ ناؤ کی بات جلائی سے ہم لوگ چیخنا شروع میں نے بائیس جلائی کو یہاں پہ پروگرام کیا ایک ٹاپک اگر مجھے جا رہے ہیں میں مکمل کروں اب بات یہ ہے بھائی میرے کہ ایک اس کے باوجود اب ایک سو چالیس روپے کی چینی ہو گئی نا ملکہ اس طرح ابھی ہم فیصلہ بات ہو کر آئے لوڈ شیڈنگ کا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اشو آ رہا تھا آپ یقین مانیں جب ہم لائیو چوک کھنٹا گر فیصلہ بات پہ تھے اگر ہم وہاں پر جو لوگ خود بخود آ گئے تھے ان کو کیمرہ نہ دیتے میں مشتاب کو مائک نہ دیتا اور ان کا ایکسپیشن نہ دیتا جو شاید ہمیں یعنی مارکہ اس طرح کی صورتحال میں آئی ایک پلیٹیکل ورکر سے اس حوال کر رہا ہوں حکمنات جماعت کے سینیٹر سے میں آپ کی بات سے متفق ہوں پہلے میں عدلیہ کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے دیکھیں جی ہم نے ہی بھال کیا ہم نے ہی کفل کھولے کلہ اگر پہن کے کوئی خوش ہوا اس کو مبارک ہو لیکن وجود کا تصور کیا تھا سستہ اور آزاد انصاف اگر مل رہا ہے تو اس پہ ضرور پروگرام کیجئے مجھے پتائی گا آپ جہاں پر نہیں مل رہا اس میں رکاوٹ آپ کی آپ این اروپے اگر ہم نہیں رکاوٹ ہونی تھی اوپر سے امیر المومنین سے شروع کریں نیچے تک آئے گا پہلے آپ اپنے آپ بھی آجائے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی یہ تو حضرت کرو اللہ کی اس کے رسول کی یہ کیا اگر نہیں نہیں یہ آپ اس کا دحسی میں یہ آپ اس کا میرے پیارے بھائی ایسے رضا آبدی کے ساتھ ایسے ڈسکیشن کر رہے ہیں جیسے آپ نصر جاوید کے ساتھ کرتے ہیں یہ اجہ خیر اہمی چینی کے ساتھ ایک نٹ سن لیتے ہیں اس میں میرا ایشو اور ہے خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا جناب بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا حضور بات یہ ہے کہ آپ چیئرمن ہیں نیشنل اسیملی کی قائمہ کمیٹی کامرس کے اوپر جی بالکل بائیس چولائی سے ہم اس پروگرام میں چیخم دھار کر رہے تھے کہ چینی سو روپے سے زیادہ ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی آج مسئلہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں پر الزام لگا رہی ہے شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے دوبارہ بال جو ہے حکومت کی طرح بیج دیا سر عوام نے آپ لوگوں کو منتخب کیا تھا کامرس کمیٹی اگر اس مسئلے کو حل نہیں کر پائی تو لوگ تو سڑکوں پر جائیں گے یا جمہوریت سے بھی وہ کہیں گے کہ خدا حافظ کیا رکھا اس میں نوسر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں کامرس کمیٹی کی بات کر سکوں کامرس کمیٹی تو دو ہزار نو سے مستقل شوگر کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ہم نے اس پہ پہلی اپنی ریکمینڈیشنز تھیں دو ہزار نو کے بارے میں وہ دسمبر کچھلے سال میں دے دی تھی اس سال ابھی دو ہفتے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ کرپشن اور نہلی کا ایک بڑا گھناؤنا کھیل ہے جو حکومت کھیل رہی ہے اور اس میں جو سب سے واضح ترین بات ہے کہ ان کی اپنی حکومت کی کابینہ جو ہے اس نے فروری دو ہزار نو میں بھی یہ کہا کہ آپ چینی امپورٹ کریں اور ٹی سی پی وجوہات جو میں بعد میں بیان کروں گا وہ امپورٹ نہیں کر پایا پھر انہی کی حکومت کی کابینہ نے دوبارہ نومبر دو ہزار نو میں کہا کہ ہمیں چینی امپورٹ کرنی ہے لیکن پھر اس طرح کے عجیب و غریب حادثات ہوتے ہیں جن کو صرف کرپشن اور نائلی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے خورم صاحب صرف اس لیے کہ آخر کیا وجہ پر ایک فیصلہ کر کے کیوں نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ اس سال مارچ دو ہزار دس میں چینی کی قیمت جو ہے وہ چار سو یعنی تقریباً دو سو ڈالر کا اس میں کمی آئی اور اس وقت ٹی سی پی نے دو ٹھیکے فلوٹ کیے اس لو پرائس پہ اور اگر اس وقت ٹھیکے صحیح دیے جاتے تو اور اس وقت اس کم قیمت میں چینی امپورٹ ہو جاتی تو یہ بوران آج نہ آتا لیکن ہوا یہ کہ وہ دونوں ٹھیکے بہت پرسرار اور عجیب طریقے سے ان دونوں کمپنیوں نے اس لو پرائس کے اوپر پلفل کرنے سے آپ جو فرما رہے ہیں میں آپ کے حقائق کو آپ کے فیکس کو کوسچن نہیں کر رہا یقیناً آپ درست کہہ رہے ہوں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس کا بندہ واضح طور پر دیکھ رہا ہے چینی کا بہران آ رہا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کے لیڈران جو ہیں وہ جا کر لوگوں کے ساتھ ایجیٹیشن کی بات کریں اس کا آغاز یہاں سے تو کریں کہ وہ چیئرمین قومی اسیملی کی سٹینڈنگ کمیٹی کا کہے کہ جی چونکہ میں چینی کا بہران نہیں روک پایا میں کم از کم استیفہ دیتا ہوں اس کمیٹی کی صدارہ سے لوگ تو بعد میں آئیں گے نا کم از کم آپ تو پرملی چھوڑیں آپ بھی چیئرمین کی طور پر کیونکہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پھر اسی جو دو کمپنیاں جو ڈیفولٹ کی تھیں اسی ٹی سی پی نے اسی ایک ڈیفولٹر کمپنی کو بعد میں ایک لاکھ ٹن کا ٹھیکہ پھر دے دیا جو بعد میں پھر فلفل بھی ہوا اور ہم تو دیکھیں ہم جو حکومتیں مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو منپلیٹ کرتی ہیں صحیح جو نازک موقع ہوتا ہے اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتی ہیں جب وہ موقع گزر جاتا ہے اور بوران سر پر آ جاتا ہے پھر وہ ڈیوٹی اٹھا لیتی ہے جس طرح انہوں نے اٹھائی ہے یہ تو ایک مستقل بلی چوے کا کھیل کھیل رہے ہیں کبھی شگر مل کے جو اونرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سار میں وہی کہہ رہا ہوں نا لیکن جولائی سے معاملہ چر رہا ہے نا سار آپ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ سار آپ کنزیومر کو پروٹیکشن نہیں ملینا تو آپ کیوں کم از کم یہ تو منیمم ہے نا مجھے تو کہیں گے سڑک پہ آکے پتھر چلا اور لو مٹم الیکشنز آپ کم از کم چیئرمنشپ تو چھوڑ دیں اتجاز کے طور پر یہ بات ہم اپنے قائدین سے کر چکے ہیں جس وقت وہ کم دیں گے ہم فوری طور پر تیار ہیں اس چیئرمنشپ کیونکہ ہم جو ہیں مستقل اتنی نگرانی کے باوجود یہ حکومت تس سے مس نہیں ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی کی ریکمینڈیشنز کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل پچھلے دو سال میں خورم صاحب آپ کے باہ ان کو تنبیہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے قائدین جیدہ ہی نہیں ہے نسرت صاحب پاکستانی جو کنزیومر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ نے یہ بات تو اپنے قائدین کو کنوے کر دی لیکن یہ بات کیوں نہیں کنوے کی کہ ان کے پاس بھی اپنی شگر ملے ہیں وہ وہاں پہ چلو کچھ نہیں بڑا منافق مایا آج تک وہ کم از کم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر لیں کہ ہم تو جتنے میں ہمارا گزارہ ہوا اس کو چینی بنانے میں ایک رپیہ دو رپے کے مارجن پر رکھ کے بیچیں تاکہ باقی مل مالکان کو بھی ایک میسج آئے کہ ہاں بھئی ادیبیا اور باقی شگر ملوں میں تو یہ جا رہا ہے اور پھر باقی بھی کر لیں ادھر کوئی آتا نہیں ہے پاکستان میں جو بیاسی ملے ہیں ان میں سے دو ملے ہیں اور ان دو میں تمام قسم کی وہ سیل کر چکے ہیں پچھلے سال میں جب یہ بہر آنا ہے تھا ہے تو ان دو ملوں میں تمام سٹاک جو ہے جو سپریم کورٹ نے قیمت مقرد کی تھی اس کے اوپر سیل کر دیا گیا تھا تو اس کی طرف سے تو بالکل ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی یہ ثابت کرے یا کوئی کسی بھی طرح یہ اس بات کی اندیا دے کہ ان ملوں نے یہ جو پروفٹ ٹیکنگ جو ابھی ہوئی ہے پاکستان میں اس میں کسی طرح کا حصہ لیا ہے یہ تو ایشو ہی نہیں ایشو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو صحیح موقع ہوتا ہے چینی امپورٹ کرنے کا اس وقت نہیں کرتے اور جب بہران آ جاتا ہے تو پھر ہائی قیمت میں امپورٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل پرائس ہے اس کے برابر جو چینی قیمت ہے وہ ان کو مل سکے مل سکے اور پھر اس میں باقیہ بہت بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے سینیٹر فیصل رضا عبدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے وزید گفتگو جاری رکھیں